موسیقی 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 ہاتھے میں جنگلی حیات کیلئے بھی شیخزید کے نام سے قیامگاہ بنایا گیا ہے جہاں یہ جنگلی حیات نہیت آزادی سے گوم پر رہے ہیں اس انورسٹی میں بیق وقت چھ ہزار طلبہ کی قیام کے لئے حاصل کی سہولت موجود ہے وائس چانسلر کے مطابق ملک کے مختلف حصو سے یہاں طلبہ طلبات حصول علم کے لئے آتے ہیں بہولپور کا خطہ کپاس کے لئے مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ اس جامعہ میں کپاس پر خاص تقیق ہو رہی ہے تاکہ ایسا بیج متعارف کرائے جائے جس پر بیماریاں اور مصمیات تبدیلی کم سے کم اثر کر سکے اس انورسٹی میں چھولستان کی رگستانی خطے میں مختلف اداروں سے مل کر جنگلی حیات پر بھی کام جاری ہے جامعہ بہولپور میں اس خطے کی ثقافت کو محفوظ رکھنے پر بھی کام ہو رہے ہیں خاص کر خاکلہ تحذیب جو سنگلو سال پرانی ہے اسے نوجوان نسل کو متقل کرنے پر تقیق جاری ہے طبقی میدان میں بھی اس جامعہ کی گران قدر خدمات ہے اور اب نرسن کالیش کولنے کا بھی پروگرام ہے ویس چانسلر کے مطابق یہ واحد انورسٹی ہے جہاں فی سے نہایت کم ہے یعنی ہمارے زیادہ تر پروگرامز جو ہیں وہ ٹوینٹی تھاؤزن روپیز پر سیمیسٹر کی رینج میں اس وقت بھی آفر ہو رہے ہیں اس جامعہ نے پچھلے سال گیارہ ہزار طلبہ کو چار سو میلنز کا سکالرشپ دیا اسی طرح برطانیہ کے سکارٹش سکالرشپ میں یہاں کے اکتر طالبات کو بھی سکالرشپ دلوائے گیا اس جامعہ میں ایک ہزار سے زیادہ مختلف فیکلٹیز اور ان کے ممبر ہیں اس کے علاوہ بارہ سو ویزرٹنگ فیکلٹی ممبرز بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اندرہ پانچ سو مزید فیکلٹی ممبر رکھا جا رہے ہیں وائس چانسلر کی خواہش ہے کہ اسے دنیا کے ٹاب ایک سو جامعات کی سطح پر لائے جائے اس انیورسٹری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اوپن میرٹ پر داخلے لینے کیلئے پنجاب کی ڈومی سیل کی ضرورت نہیں پڑتا اور چترال کے لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹری اور بہاولپور آپ کو فلی ویلکم کرتی ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس جو ریزرف سیٹس ہیں ان کے تحت بھی آپ آئیں ہمارے پاس اسلامی یونیورسٹری اور بہاولپور میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اوپن میرٹ کی پالیسی وہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جو اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں اسلامی یونیورسٹری بہاولپور میں پینتالی صدار طلب و طلبات زر تعلیم ہے اور چترال جیسے پاسماندہ زلے کی طلب و طلبات کو یہاں مفت تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گے جس سے یقینی طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اہوزادہ علمات فاروقی بہاولپور